السلام علیکم میں ہوں کاوش میمن ہم اقتدار میں آئیں گے تو ایک دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے ہم اقتدار میں آئیں گے تو نوے روز میں کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے ہم اقتدار میں آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نہرے بھینگی ہم اقتدار میں آئیں گے تو بیروزگاری کا خاتمہ کر دیں گے ہم اقتدار میں آئیں گے تو انچوڑ اور ڈاکوں کا اتصاب کریں گے ہم اقتدار میں آئیں گے تو لوٹی بھی دولت واپسی لیں گے ہم اقتدار میں آئیں گے تو بیروزگاروں کو نوکڑیا دیں گے ہم اقتدار میں آئیں گے تو پچاس لاکھ گر دیں گے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو میرے وزیر آزم عمران کان اقتدار میں آنے سے پہلے کیا کرتے ہیں لیکن آج Transparency International کی ایک ڈپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن بھر رہی ہے یہ سن کے آپ کو تھوڑا عجیب لگے گا اس دور حکومت میں جو یہ بات کیا کرتے تھے کہ ہمارے دور میں تو کرپشن ہوگی ہی نہیں یہ کرپشن تو چوڑ اور ڈاکوں کے دور میں ہو رہی ہے طرح کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ریپورٹ میں جو آداد شمار یا جو حقائق بیان کیے کہ ہیں وہ تو ماضی کی حکومت ہو گئے ہیں یہ ان کے کرتوتے ہیں اور یہ ریپورٹ جو ہے وہ ہمارے دور حکومت میں پبلش ہو رہی ہے اس ریپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد اپوزیشن نے شور شڑابہ کیا اور کہا کہ دیکھو یہ تو ہمیں چوڑ ڈاکوں کہتے تھے اب ان کے خود کے کرتوت سامنے آ رہے ہیں پھر شہباز گل جیسے جو وزیر ہے جو جھوڑ بولتے ہیں ٹویٹر پر بیٹھ گئے ان کو حکومت نے لائن پر لگا دیا اور پھر انہوں نے جالی ٹویٹس کر کے قوم کو گمڑا اور بیوکوب بنانے کی کوشش کی وہ کس طرح بیوکوب بنانے کی کوشش کی موسیقی نون کے دور میں جو ٹرانسپنینس انٹرنیشنل کی جو ریپورٹ سامنے آئی تھی وہ شہباز گل صاحب نے وہ ریپورٹ کو اپنے ٹویٹر آگاؤنٹ سے ٹویٹ کر دیا جب میڈیا پر شور شراب ہوا کہ کہا گیا کہ نئی صاحب یہ تو دو دہ اٹھارہ کی ریپورٹ ہے جو آپ اس وقت ٹویٹ کر رہے ہیں آپ ٹرانسپنینس انٹرنیشنل کی جو افیشل ویب سیٹ ہے گوگل پر آپ وہاں جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں پی ڈی ایف فائل موجود ہے آپ وہاں جا کے دیکھ لیں کہ اس ریپورٹ میں جو شہباز گل جو بات کر رہے ہیں کہ نہیں یہ موسیقی نون کے دور کی بات کی ہے چوڑ اور ڈاکوں کے دور کی بات کی جاری بلکہ حقائق اس کے بلکل برقس ہے یہ بات دوزار انیس اور دوزار بیس کی کی جاری ہے اور دوزار انیس اور دوزار بیس میں تو میرا کپتان کی حکومت ہے عمران خان کی حکومت ہے تو اسی کی بات کیا رہی ہے اسی کی حوالے سے کہا جاری ہے کہ پاکستان میں کرپشن بر رہی ہے یہ بلکل نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمی نون کے دور میں کرپشن نہیں ہوئی بلکہ اس سے پہلے جو اقتدار میں لوگ ہیں ان کے دور میں بھی کرپشن ہوئی ہے پاکستان میں کیونکہ تب ہی پاکستان آج اس نیج پہ پہنچ چکا ہے سب نے مل کے کھایا ہے اور اب تریکہ انصاف کی حکومت بھی یہی ہو رہا ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے اب کس طریقے سے ہو رہی ہے کون کر رہا ہے یہ تو دہرہ حکومت بہتر طریقے سے جانتی ہے لیکن جھوٹ کے نہ چھپانا سفید جھوٹ کے نہ ٹوٹر پہ بیٹھ کے جالی فوٹوز شیئر کرنا اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد جب اس حکومت کو موٹ چھپانے کی جگہ نہیں ملی تو اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا وہ شوشہ یہ چھوڑا کہ یہ رپورٹ تو انگلیزی میں بھائی صاحب آپ اردو میں اس کا ترجمہ کریں مطلب انہوں نے مسلم اگنون یا جدی کے جماعتے اس پتنس کیا کہ یار آپ بگلے بجار ہو یہ رپورٹ انگلیزی میں آپ تو جھائل ہو اردو میں اس کا ترجمہ کرو تو پھر اس کا جواب دیا ناصر اسے انشان ہے ناصر اسے انشان ہے کہ بھائی ہم نے اردو میں نہیں ہم نے تو سندھی میں بھی اس کا ترجمہ کروالی 2017 میں مسلم اگنون کے دور میں جب ترانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سامنے آئی تو ایک ٹی وی ٹاک شو کے انکر نے عمران خان سے سوال کیا کہ خان صاحب آپ جس کو چوڑو ڈاکو کہہ رہے یہ ترانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ تو بتا رہی ہے کہ پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے تو وزیراعظم نے کہا کہ نہیں یہ لوگ تو پیسے دے کہ اداروں کو خریدتے اور آج جب دوزہ بیس میں ترانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سامنے آئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ دوزہ انیس سو دوزہ بیس میں پاکستان میں کرپشن بڑھی ہے تو وزیراعظم کہہ رہے کہ نہیں یہ تو مسلم اگنون کے دور کی رپورٹ ہے اس دور میں وزیراعظم کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ پیسے دے کے اداروں کو خریدتے ہیں اور آج وزیراعظم کہہ رہے کہ نہیں یہ تو اس دور کی رپورٹ ہے مسلم اگنون کے دور میں یہ ترانسپرنس انٹرنیشنل کی جب ریپورٹ سامنے آئی تو امنان خان نے کہا کہ نہیں یہ تو پیسے دیکھے ہزاروں کو فرید لیتے ہیں وہ اس لے کہا کیونکہ حکومت کی تعریف ہو رہی تھی کہ بھئی کرپشن کم ہو رہی ہے اور آج جب اپنی حکومت پر بات آ رہی ہے تو اس کا بھی ملپہ ماضی قومت میں ڈال لیں مطلب خان صاحب کس تو آپ مان لیں کہ ہاں ہم نے کیا ہے مطلب کرپشن ہو رہی ہے تو ماضی قومت چھوڑ کے گئی ہے مہنگای ہو رہی ہے تو ماضی قومت چھوڑ کے گئی ہے آٹم مہنگا اور آچینی مہنگی ہو رہی ہے تو ماضی قومتوں کا کرتو تھے پیٹرول کی قیمت پھر بڑھنے جا رہی ہے تو ماضی قومت کا کرتو تھے بھائی خود بھی تو کچھ قبول کر لیں خود بھی تو کچھ مان لیں آج آپ کی قومت کو تین سال ہونے والے اتدار میں لیکن آپ اپنی گلتیوں سے سیکھ ہی نہیں رہے آپ مسلسل مسلسل گلتیاں کرتے جا رہے ہیں اور پھر جب آپ سے سوال کیا جائے تو آپ چھوڑ اور ڈاکو کی رٹ لگانا بیٹھ جاتے ہو کہتے ہیں کہ یہ تو ماضی کی حکومت ہو کے کرتو تھے ایک دن میں ہم کرپشن صاف نہیں کر سکتے یا جو بھی آپ یہ بیانیاں بیچتے ہیں تبدیلی یہ فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے ایسی تبدیلی کا کاوش ممن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ